ویلکوم ٹو کیمیسٹی اکیڈمی آج کس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے ہاو ٹو کلکولیٹ سیگما بانڈ اینڈ پائی بانڈ جیسا کہ یہاں پر آپ کو دو ایک ہی نظر آ رہی ہیں اگر ہمیں یہ والی مالکول دیا گیا اور ہم سے پوچھا گیا بتائیں اس میں سیگما بانڈ کتنے اور پائی بانڈ کتنے تو آپ لوگ کیسے کلکولیٹ کر ساتے ہیں یہ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگ یہ رول کر لیں پہلا رول کیا ہے کہ اگر تو سیگما بانڈ ہے یعنی سنگل بانڈ جیسا کہ یہ والی لائن جو ہوتی ہے یہ سنگل بانڈ کو شوق کرتی ہے یہ والی لائن جو ہوتی ہے دبل بانڈ کو شوق کرتی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ والی لائن جو ہوتی ہے تین لائن میں نظر آدی یہ ٹپل بانڈ کو شوق کرتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر میں نے لکھا ہے کہ اگر سنگل بانڈ ہوگا اگر یہ سنگل بانڈ ہوگا تو یہ سگمہ بانڈ ہوگا لیکن اگر اس طرح ڈبل بانڈ آگا تو اس میں سے ایک سگمہ ہوگا اور ایک پائی ہوگا لیکن اگر ٹپل بانڈ ہوگا تو اس میں بھی سگمہ ایک ہوگا اور باقی جو دو ہوں گے وہ دونوں کے دونوں پائی بانڈ ہوگے ان کی جو چیز امیشہ دین میں رکھنا ہے کہ سنگل بانڈ جو ہوتا ہے وہ سگمہ بانڈ ہوتا ہے اگر ڈبل بانڈ آجائے تو اس میں بھی ایک ہی سگما ہونے ٹپل بانڈ آگر تو بھی ایک ہی سگما ہونے اور جو باقی دو بچیں ہیں وہ دونوں کو دونوں پائی بانڈ ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں سگما بانڈ کی اس انگزمپل میں ہم لوگ بات کرتے ہیں جس سگما بانڈ کتنے پہلے ہم لوگ جہاں پر لکھ رہتے ہیں جس سگما بانڈ اور جہاں پر ہم لوگ لکھ لیں گے پائی بانڈ یہ ہم لوگ نے اس میں تدار بتانی ہے دو لوگوں میں ٹھیک ہے سگمہ بانڈ اینڈ پائی بانڈ تو چلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سگمہ بانڈ یہاں پر آپ لوگ اور سwarming دیکھیں یہ والی جو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو جہ سنگل لائن ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے سگمہ بانڈ ہے تو اس پر آپ لوگ کیا لگا لیں ایسا نشان لگا لیں اور یہ والا سگمہ یہ والا بھی سگمہ یہ سگمہ آپ دیکھیں یہاں پر کتنے دو ہیں تو دو کے کیس میں کیا کا نام لوگ نے ایک سگمہ لینا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ پائی بانڈ ہے اس کے بعد یہ سنگل لائن یہ بھی سگمہ یہ بھی سگمہ اب آپ لوگ اس کو کلکولیٹ کر لیں کہ کتنے ڈاٹ لگ گئے ہیں یہ والے اب دیکھیں آپ لوگ کتنے ہیں یہ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سگمہ بانڈ کتنے ہو گئے جی 9 ہو گئے سگمہ بانڈ تو پائی بانڈ کتنے ہے پائی بانڈ بس یہ والا ایک کی پائی بانڈ ہے یہ والا جو بات چکی ہے تو اس لئے سگمہ بانڈ 9 ہو گئے اور پائی بانڈ کتنے ہو گئے ایک پائی بانڈ ہو گیا ٹیک ہے کون سا ہے یہ والا سمجھیں اس ریسٹوینٹس کو اسی طرح ہم لوگ دوسری اگزام پر لکھاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ سگمہ بانڈ کتنے اور پائی بانڈ کتنے پہلے جہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں جی سگمہ بانڈ پھر اس کے بعد ہم لوگ لکھ لیتے ہیں جی پائی بانڈ تعداد بتانی ہم لوگوں نے آپ دیکھیں جو سنگل لائن نظر آ رہی آپ کو وہ کلکولیٹ کریں پہلے یہاں پر دیکھیں آپ لوگ ایک دو تین چار دبل کے کیس میں ایک سگما ایک پائی تو اس میں سے ایک سگما ہوگا اس کیس میں بھی ایک ہی سگما ہوگا کیونکہ باقی جو دو ہیں وہ دونوں کے دونوں پائی بانڈ ہیں اس کیس میں بھی ایک سگما ہوگا اس کیس میں بھی ایک سگما ہوگا اور اس کیس میں بھی ایک سگما ہوگا اب آپ لوگ سگما بانڈ کلپلیٹ کر لیں سگمہ کتنے ہوگی جی دیکھیں وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ اینڈ نائن نائن ہوگی جی سگمہ بانڈ سمجھے گی سب اس کو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اب یہاں والا اسے آپ لوگ راف کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو پائی بانڈ پر جال سکے کہ پائی بانڈ کتنے اس میں ٹھیک ہے اندھ بڑھتا ہے جہاں پر ڈبل بانڈ ہوگا وہاں پر ایک سگمہ ہوگا ایک پائی ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کیس میں اگر دیکھیں تو یہاں پر ڈبل بانڈ ہے اس کا مطلب اس میں ایک پائی بانڈ ہے ایک پائی بانڈ ہے کیونکہ ایک سگمہ ہم لوگ نے پہلے کلکولیٹ کر لیا اس کیس میں دیکھیں ٹپل بانڈ ہے تو اس میں صرف ایک سگمہ تو جو ہم لوگ نے کلکولیٹ کر لیا تو باقی کتنے بچے پھر دو باقی بچے جو دونوں کے دونوں کیا ہیں پائی بانڈ ہے اب جو لائے ڈارٹ لان پیر لیکٹران مغیرہ کنی شو کر رہے ہیں آپ لوگ سمجھنا کہ لون پر جا ڈاٹ ہیں ٹھیک ہے جا جسٹ سائن شو کر رہا ہوں کہ پائی بانڈ کتنے اس میں دو پائی بانڈ اس میں ہوں گے دو پائی بانڈ اس میں ہوں گے دو پائی بانڈ اس میں ہوں گے دیکھیں 2,4,5,7,9 یعنی کہ 9 ہی سیگمہ بانڈ ہے اور 9 ہی اس میں پائی بانڈ ہے سمجھیں سب اسٹوڈنٹس کو اس کے بعد ایک اور اسیمپل کر لیتے ہیں تاکہ سب اسٹوڈنٹس کا اچھا کنشارپٹ کلیر ہو سکے یہ اولئے اسیمپل اگر نوٹ کرنے تو نوٹ کرنے پھر اس کو رفکار دیتے ہیں اس کے بعد دوسریں اسیمپل لکھتے ہیں ایک 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 رفکار لگا ہے اور یہاں پر بانڈ بڑے کرنے کے لئے دو ایک ایک دو ایک ایک لگے ہوں گے اب یہ ہمیں ایک انگزمپل دی گئے پوچھا گیا کہ اس میں سگمہ بانڈ کتنے اور پائی بانڈ کتنے بتائیں تو پہلے بھی آپ لوگوں کو بھی ٹپتا ہے کہ جو سگمہ بانڈ ہوتے ہیں وہ سنگل بانڈ ہوتے ہیں یہاں پر ہم لوگ لکھ لے ہیں سگمہ بانڈ is equal to اور یہاں پر لکھ لیں آپ لوگ پائی بانڈ is equal to سنگل بانڈ میشہ سگمہ بانڈ یہ سنگل ہے جب دو ہوں گے تو اس میں ایک سگمہ ہوگا یہ سنگل یہ سنگل یہ بھی سنگل اچھے جی اب آپ لوگ calculate کریں کتنے ہوگے یہ ہوگا جی 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 9 ہوگے سگمہ بانڈ اور پائی بانڈ کتنے اس میں یہ دیکھیں جو ڈبل بانڈ ہے ان میں ایک سگمہ تھا ایک پائی ہے تو باقی صرف بچے یہ والے دو ایک یہ بچ گیا ہے اور ایک یہ والا بچ گیا صرف یہ دو یہ ہیں پائی بانڈ دو ہوگے آپ کے پاس پائی بانڈ سمجھے سبی سٹوڈنٹس کو تو لاسٹ انگزیمپل بھی ہم لوگ لکھ لیتے ہیں یہاں پر بینزین کی ہے وہ مر پاس ٹھیک ہے اور سبی سٹوڈنٹس کو باتا ہے اور کارنر کو پڑا ایڈیجن لگا ہوتا ہے بینزین میں اور اس کا اندرے سے تین بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں پائی بانڈ تو دیکھنے سے نظر آنے کے جو ڈبل بانڈ ہے وہ پائی بانڈ ہے اس کا مطلب پائی بانڈ کتنے ہیں پائی بانڈ ہے جی آپ کے پاس ٹھیک ہے اور باقی سارے سارے کیا ہیں سگمہ بانڈ اور سگمہ بانڈ کتنے اس میں سگمہ بانڈ ہے جی اس میں ٹوٹل جی ٹویل سگمہ بانڈ ہے وہ آپ لوگ خدا با آپ لوگ کالکولیٹ کریں تاکہ پڑا چلے کے سمجھ آگے کہ نہیں یہ آج کی ویڈیو تھی ہے اگر آپ کو اچھی لگئے ویڈیو تو سبسکرائب کر دیں چینل اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں جی اللہ حافظ پائی بانڈ تری ہیں اور سگمہ بانڈ کتنے ہیں ٹویل ویس میں سگمہ بانڈ ہے سمجھے سی بھی اس کو